بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یوہاد کیا ہے کیوں انہوں نے استیفہ دیا اور اب ان کے استیفے کے حوالے سے حکومت کا موقف کیا ہے اس علاوہ عمران خان ملٹری کورڈ میں ٹرائل سے بچنے کے لیے عدالت پہنچ گیا ہے لیکن عدالت نے عمران خان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو سلامہ نے ایک کورڈ میں عمران خان کی درخواست کیوں ریجیکٹ کی گئی اس پہ کیا اعتراضات تھے وہ آپ کو بتائیں گے اس علاوہ خاص آپ کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ جنرل فیض امید ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں تو یہ خدشات ان کے ذہن میں کیوں آئے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دش نے وائٹ واش کر دیا تو پاکستان میں ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کرکٹ کا جرازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دو یوتھیوں نے معافی مانگ لی ہے پواہ چودری نے توہینہ الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی ہے جبکہ ممتاز وکیر نئیم بخاری صاحب جو عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہے انہوں نے سپریم پور میں چیف جسس کے ساتھ بتتمیزی کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی چیف جسس کا عادی فائد عیسیٰ سے معافی مانگ لی تو یہ بتیرہ ہے کہ بہلے بتتمیزی کریں اور اس کے بعد مانگیں معافی تو اس لیے اگر ان کو یوتھیا کہا جاتا ہے تو کوئی برا نہ منا ہے اس علاوہ سابق سبائی وزیر اور پی ٹی اے کے ایک رہنمہ عبد الرحمن عرف دیلی خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے عبد الرحمن کو ترقیاتی کاموں میں کرپشن کے الزام میں انٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے ان کے خلاب میاں والی سرکل میں مقدمہ درش تھا اس کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے اسلامباد میں پور امن جلسے جنوس کے انعقاد کا بل منظور کر لیا ہے اسلامباد کے موزہ سنگ جانی یا کسی بھی ایسے علاقے میں جلسہ جنوس کیا جا سکے گا جہاں حکومت اجازت دے گی لیکن حکومتی اجازت کے بغیر جلسہ جنوس کرنے یا اس میں شابل ہونے والوں کو تین سال تک جیل میں ڈالا جائے گا کل اس کے حوالے سے جو بل بیش کیا گیا تھا اس میں دس سال سزا کی تجویز بیش کی گئی تھی جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے اسلامباد سائبر کرائم کے مقدمے میں اور یا مقبول جان کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی لاور کی سیشن کو نے مقبول کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا اور اور یا مقبول جان کی جانب سے میاں علی شفاق وکیل تھے یہ وہی وکیل ہیں جو ہر تحریکن صاحب کے یوٹیوبر وی راگر یا کسی بھی سیاسی قیدی کے مقدمات میں پیش ہوتے ہیں تو اس میں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور بعد میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ قومی سبلی میں سپریم کورٹ کے جلیز کی تعداد بڑھانے کا ایک ترمیمی بیل ہے وہ موقع کر دیا گیا اس کی تفصیلات میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا سرکاری ملازمین کو بیڈیا اور سوشل بیڈیا پلیٹ فارم پر بات کرنے سے سرکاری طور پر روک دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ بیزن نے سرکاری ملازمین کے لیے ایک مراصلہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سرکار کے ملازم جو ہے وہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر نہ کوئی کمنٹ کر سکیں گے نہ کوئی پوست کر سکیں گے اگر کریں گے تو ان کے خلاف محکمانہ یا تعدیمی کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ خطرے سے دو چار ہے اور خبر یہ کہ آئی ایم ایف نے سوائی حکومتوں کو بجلی کے بلوں پر سبسیڈی دینے سے روک دیا ہے اور ناراض کی ظاہر کی ہے درائی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مطابق بجلی بلوں پر سبسیڈی سے گرز پروڈام کے منظوری خطرے میں پڑ سکتی ہے تو پنجاب کی وزریعالہ مریم نواز نے بلوں پر سبسیڈی دی لیکن انہوں نے اپنے ڈولمنٹ فانڈ سے دی اس پر بھی آئی ایم ایف کو شدیر اترازات ہے اس کا سلام بات آج میدان جنگ بنا رہا پی ڈیوڈی کے ملازمین سے دفتر خالی کرانے کے لیے پولیس نے کاروائی کی جس پر پی ڈیوڈی کے ملازمین اور پولیس میں جھڑپے ہوئی ہاسو گیس لاٹھی چارٹ شیلنگ کیا گیا حکومت نے پی ڈیوڈی کا محکمہ بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور دفتر خالی کرانے کے لیے سرکاری طور پر جو کاروائی کی گئی اس میں بہت سے عام لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن میں رحمان باجوا سیف علیہ دشان شاہ سلیم شہداد اور دیگر لوگ شامل ہیں ازرائے کہتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ مذاکرہ جاری ہے اور ملازمین نے کہا کہ ہمارے رہنماؤں کو رہا کر دیں تو ہم اتجاج ختم کر دیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امران خان صاحب کی سابق ذریعہ امران خان کو جیل میں تین سو چھانوے دن ہو گئے اور اب ان کے لیے ایک ایک دن بھاری ہو گیا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جب کوئی کرکٹر سینچنی کے قریب پہنچتا ہے تو وہ نروس نائنٹیز کا شکار ہونے لگتا ہے تو لگتا جو کہ امران خان صاحب بھی نروس فور ہنڈر کا شکار ہو رہے ہے اب ان کا جیل میں ایک ایک پل جو ہے گزارنا مشکل ہو رہا ہے بھاری ہو رہا ہے اور مسلمہ نائی کورٹ چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک درخواست ظاہر کی ہے کہ سابق دیلی آئیس آئی جنرل فیض امید ان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بن سکتے ہیں ان کا کیس ملٹری کورٹ میں لے جائے جا سکتا ہے تو اس کو روکا جائے تو اسلامبار ایک کورٹ میں جو درخواست ظاہر کی گئی ہے اس میں سیکرٹی کارون سیکرٹی داخلہ آئی جی آئی جی پجاب آئی جی اسلامباد بھی جی ایف آئی یہ سب کو درخواست فریق بنایا گیا درخواست میں یہ استدعہ کی گئی ہے کہ امران خان کو فوجی تحمیر میں دینے سے روکا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ امران خان یعنی سابق فجر آدم سیول عدالت اور سیول تحمیل میں رہے آہ تو ان کی اس درخواست پر اسلامبار ایک کورٹ نے اعتراضات لگا کر یہ درخواست ان کے ہاتھ میں واپس سما دی ہے اب اسلامبار ایک کورٹ کے جیسران آفیس نے امران خان کی درخواست پر جو اعتراضات لگا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ کسی بھی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر عمومی علیف کیسے مانگا جا سکتا ہے درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویزات نہیں لگائی گئی اگر کسی نے انہیں ملٹری تحویل میں جانے کو حکم دیا تو اس کا حکم نامہ موجود ہونا چاہیے تو صرف خدشات کی بنیاد پر یہ درخواست دائر کرنا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقدمات پنجاب میں ہیں درخواست اسلامبارد ہائی کورٹ میں دائر کر رہے ہیں اور اگلا جو اعتراض آئیت کیا گیا ہے وہ یہ کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ سپریم پورٹ میں دیرے لطبا ہے تو پھر اسلامبارد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے تو خانصب کی درخواستوں پر اعتراضات لگا دیئے گئے اب یا تو عمران خان کے مپلہ یہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست دائر کریں گے یا پھر یہ معاملہ سپریم پورٹ میں جائے گا لیکن جو سب سے ہم بات یہ ہے کہ خانصب نے اگر کچھ نہیں کیا تو انہیں تلاشی دینے میں اعتراض کیا ہے یہ وہی خانصب ہے یہ رہیم کی جماعت ہے جو اپنے مخالفین کو یہ کہتی تھی کہ تلاشی دو رسیدہ کر دو تو جب عمران خان صاحب کی باری آئی ہے تو گروہ پڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اگر وہ سچے ہیں صحیح ہیں ان کا نومی کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا فوج کے ساتھ بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر انہوں دنے کی تو کوئی زون نہیں ہے فیض امین نے آرمیل شیف جنرل آسمیل کی خلاف فوج اور ملک میں بغاوت کرانے کی کوشش کی عمران خان ان کے ساتھ تھے یا عمران خان اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ تھے تو اسی بات کا تو فیصلہ ہونا ہے اگر نہیں تھے تو پھر انہیں ڈرکائے کا ہے اور پھر یہ پیٹیشن ناصر سلامان ایک ورڈ میں بلکہ اتنا ہے کہ لار ایک ورڈ میں بھی اسی قسمتی ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو خدشہ ہے کہ انہیں ملٹری کوڈ میں لے جائے جائے گا تو میرا گمان یہ کہ انہیں خدشہ نہیں انہیں یقین ہے بلکہ یقین نہیں انہیں علم ہے کہ ان کا کیس ملٹری کوڈ میں ٹرائیل ہونا ہے اس لیے تو خاص طب ہاتھ پاو مارے اور اس لیے تو خاص طب کہتے ہیں میں پہلے ایک آکسپورڈ کا لیکشن لڑوں اور اگر میں وہ لیکشن جی جاتا ہوں تو میں آرام سے پائے نکل گیا ہوں گا اور ایک دفعہ جیل سے نکل گیا تو پھر آہ کون سا ملٹری کوڈ اور کون سی ان کی واپسی ہونی ہے تو اس لیے خاص اب ہاتمہ مار رہے ہیں لیکن ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آہ جو ہمارے دیگر مقدمات ہیں نیب کا کیس ہے مخصول نشستوں کا کیس اب سب رکے ہوئے ہیں آہ ان کو فوری طور پر ان کے فیصلے آنے چاہیے عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو کہا کہ کوشش کرے کہ یہ کیس جو ہے وہ فوری طور پر لگ جائے لیکن ان کے وکیل نے بتایا کہ اسلام آرائی کوڈ نے تو ان کی درخواست اکسپنی کی اترادار لگا دیا تو اس کا مطلب ہے اس کیس کو بودھ کو تو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا تو اب معاملہ جائے گا اس سے اگلے دن تو ہاں صاحب کو خدشہ کوئی نہیں ہے انہیں یقین ہے کہ انہوں نے اگباری آگئی ہے اور ملٹری کوڈ میں اب ان کا جو ہے آہ بولو راب ہونے والا ہے اس کے علاوہ کوڈ کمانڈر کانفرنس ہوئی یہ بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے جس میں تمام جو پور کمانڈرز ہیں فوج کی جو عالی خیادت ہے وہ بیٹھتی ہے اور ملک کی صورتحال کا جیدہ لیتی ہے آپ کو پتہ پچھنے دنوں جنرل فیادمید کو گرفتار کیا گیا جو کہ ڈی آئی سائی تھی اور پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنے عالی عہدے پر بیٹے وہ شخص اقلاف فوج کے اندر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اسی حوالے سے اب اس کانفرنس کے اندر میں ذکر کیا گیا پھر بلو جستان کے صورتحال کو بھی ڈسکس کیا گیا تو فوج نے کیٹیگورکلی یہ بتا دیا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر شخص کی وفاداری ملک اور فوج کے ساتھ ہے کسی کو بھی احتساب سے استثناء حاصل نہیں ہے تو یہ جو تین جملے ہیں یہ تین جملے بتاتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کیا کرنے جا رہی ہے فوج کیا چاہتی ہے اور فوج کیا کرنے والی ہے تو احتساب سے کسی کو استثناء نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیادر میں نہیں ان کے علاوہ اور بھی لوگ اس میں آہ انوالب ہوں گے تو پکڑے جائے گے کیونکہ معاملہ احتساب کا فوج اس کو اس پیر نہیں کرے گی اور کور کمانڈرز کو جو بتا دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں کسی کو استثناء نہیں ہے چاہے وہ ایکس آرمی چیف کیوں نہ ہوں پھر یہ بتائے گا کہ لائلٹی is most essential تو جن لوگ کے فوج کے ساتھ مفاداری نہیں ہے جنہوں نے فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی جنہوں نے سانہ ہے نو میں کرایا ان کو بھی معافی نہیں ملنی تو یہ ان کے علامیہ کی میں نے آپ کو ٹراسلیشن کی ہے جو ایکچولی ان کا علامیہ ہے بڑی لمبی چوڑی کارفرس ہوتی ہے آرمی چیف جل آسو مرید کی زیر صدارت جو بور کمانڈر کارفرس ہوئی ہے اس میں بڑا کیٹو کرنے لیے بتا دیا گیا انہوں نے کہ اتسام جو ہے وہ ادارے کے استحقام کے لیے لازم ہے کوئی بھی فرد اس سے بارہ طرح مستثنانی ہے دور کمانڈر کارفرس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج دہشت کر دو انتشار پسند دو جرائم پیشہ مافیاس کے خلاف ضروری قانونی کاروائی کرنے میں حکومت انسامیہ اور قانون نافذ کرنے والی اداروں کو جامعہ تعاون فراہم کرتی رہے گی تو اس میں وہ سارے لوگ شامل لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کی جڑے کھوڑ رہے ہیں پاکستان کی ریاست کے خلاف سادشے کر رہے ہیں چاہے وہ انتشار پسند ہو چاہے وہ بقاعدہ دہشت گرد ہو چاہے وہ کوئی مافیاس ہو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو سمگلنگ مافیا ہے یہ جو ڈالر مافیا یہ بھی ریاست کے خلاف سرگرے میں عمل ہے اور بڑے پر مانے پر پیسے خرچ کر رہا ہے تو فوج کا جو علامی ہے بڑا کلیر اور دو ٹوک الفاظ میں سامنے ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض امید بچ جائیں گے ان کا لاف کورٹ مارشل نہیں ہو رہا بلکہ آہ وہ آنکھوں میں دھول جوکنے کے مترادف ہے کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی فیض امید تو رام کر رہا ہے آہ فوج نے صرف امران خان کو ڈرانے کے لیے یہ کچھ کیا ہے اگر یہ صرف ڈرانے کے لیے کیا ہوتا تو امران خان صاحب کی دوریں نہ لگی ہوتی اور وہ عدالتوں میں جا جا کے درخواست دے نا دائر کرے ہوتے کہ مجھے ملٹری سے بچائے مجھے فوج سے بچائے ادلی خبر جو ہے وہ سپریل کورٹ کے جڈوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بڑا ہوتیش ہوئے ہیں اس کی اپڈیٹ دینا بڑی لازمی ہے مسلمی نور کی رانمہ دانیل چودری نے سپریل کورٹ کے جڈوں کی تعداد 23 کرنے کا بل قوم اسمبلی میں پیش کیا تو اپوزیش نے اس بل کی مخالفت کی اور کہا کہ چونکہ پرائیوٹ میمبر کے بل میں سپریل کورٹ کے جڈوں کی تعداد پر قرون سازی نہیں ہو سکتی تو اس بل کو موخر کیا جائے ندر قرون آزم ندر تاڑن نے کہا کہ حکومت نے فیلال جڈیز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے حقین فیصلہ نہیں کیا اس معاملے کو تفصیل سے دیکھ کر فیصلہ لے گئے جس کے بعد سپیکر میں بل کو فیلال موخر کر دیا لیکن جمعیت علماء اسلام فیک کے رکن قوم اسمبلی نور عالم خان عدلیہ کے عظف و نوٹس اختیار سے متعلق آئینی ترمیم کا ایک بل قوم اسمبلی میں پیش کیا جو قانون انصاف کی قائمہ قویٹی کو بھیج دیا گیا ہے جس بل کے مطابق عوامی نویت کے مقدمات کم سے کم نو ججز پر مشتمل بینچ سنے گا متاثرہ فریق سپریل کورٹ کے فیصلے اخلاف تیس روز میں اپیل دائر کر سکے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے توہین عدالت کی منصوبی کے قانون کا بل بھی پیش کیا تو قوم اسمبلی کے اندر ان میں لوگ حوالے سے ڈویلمنٹ ہو رہی ہے ایک عام خبر یہ ہے کہ چین کے وزیادم لی جانگ وہ اگلے ماں پاکستان آ رہے ہیں اور یہ گیارہ سال بعد کسی بھی چینی وزیادم کا دورہ پاکستان ہوگا چینی وزیادم جو ہے وہ پاکستان کا تین وزا دورہ چونہ اکٹوبر سے سولہ اکٹوبر تک کرے گے چولہ پندرہ سولہ اکٹوبر کو ایک تو پاکستان کے اندر شنگائی تاون تنظیم کی کانفرنس ہے اس میں وہ چین کی نمائنگی کرے گے اور اس کے علاوہ اس دورے کی جو دوسری نوجیت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ اہم مہدوں پر دست ہے تو چین کے پرائیم سر کا دورہ پاکستان وہ بھی ان حالات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کے علاوہ بنوچستان اسمبلی کی رکنے سے استیفہ دے دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اسمبلی اگر ہماری آواز نہیں سنتی تو اس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے خیال یہ تھا کہ میں اسمبلی میں بلوچستان کے مسائل پر بات کروں گا لیکن بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے پارلیمنٹریم نے خود کہا ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل نہیں رہا نکل چکا ہے تو بلوچستان میں بہت سے لوگوں کا خون بیہ چکا ہے اس مسئلے پر سب کو اکٹا ہونا چاہیے تھا اجلاس بلانا چاہیے تھا جہاں پر اس مسئلے پر بات کی جاتی تو اختر مینگل کی اس بات سے میں سو فیصد متفق ہوں کہ بلوچستان کے معاملے پر پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونی چاہیے تھی بلکہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں یہ بات ہونی چاہیے تھی یہ بڑا عام مسئلہ ہے اگر بلوچستان کا وہ لیڈر جو کہ قومی دھارے کا حصہ ہے اور اس سنجیدہ سیاستدان وہ اگر یہ کہتا ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو اس کی بات کو اتہائی سنجیدگی سے اور غور سے سننا چاہیے ہم اس کو اس لیے اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ بلوچ سردار ہے اور سرداروں کا جو لائف سٹائل ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ آہ وہ کتنا شاندار ہے آہ سردار جو ہے وہ غربت کے مارے ہوئے لوگ نہیں ہیں اور نہ صرف اس بات پر کہ وہ چکے بلوچستان رہ چکے ہے ان کی بات کو اگنور کر دیا جائے تو جس مسئلے کی طرح وہ توجہ دلا رہے ہیں وہ مسئلہ بڑا سنگین ہے بڑا جنمن ہے اس پہ آہ بات ہونی چاہیے تھی بے شک اختر مہنگل آہ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے کیونکہ وہ آہ عموماً آہ اترازات کرتے ہیں اور آہ اتراز کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کے سب بن جاتے ہیں یا پارلیمنٹ کے سب بن جاتے ہیں زیادہ دیر وہ نراز نہیں رہتے تو اسی لیے انہیں بلوچستان کی ایم کیوں بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو موقف ہے وہ درست ہے اور آہ اس پر فاجہ ساد رفیق نے ٹویڈ کیا ہے اور ان نے کہا کہ اختر مہنگل کا صدیفہ وفاق کے لیے برا شمون ہے اس کے تحت اتحابی جمہوری اور سیاسی عمل میں حصہ لینے والے مستند بلوچستانوں کا قومی اسمبلی سے صدیفہ دینا یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے ان سے بات کی جائے ان کا صدیفہ واپس دلائے جائے ان حالات میں ڈاکٹر مالک بلوچ لشکری ریسانی اختر مہنگل عبدالکبور حیدری اور مولانا ہدایت اور رحمان جیسے سیاستانوں کا دم رنیمت سمجھا جانا چاہیے اور آہ وہ کہتے ہیں میں نے بھی کئی بار اس مسئلے پر تجویز دی ہے توجہ دلائی ہے لیکن میری بات کو نہ سنا گیا اور نہ پسند کیا گیا تو خود مسلمی نون کے ایک بڑے ہام سینئر رہنما بھی اس مسئلے کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیفہ واپس ہونا چاہیے ان کی بات کو سننا چاہیے خاج آسم نے بھی اس بات کی تحید کیا اور وہ کہتے ہیں کہ خاج اختر مہنگل کی بات پر توجہ دینی چاہیے ان کی بات کو سننا چاہیے ان کا صدیفہ واپس ہونا چاہیے تو حکومت کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اختر مہنگل کی حکمی بیان دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صدیفہ واپس لینا چاہیے اور اگلی خبر جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہے جنگ اخبار میں ایک دفعہ اردو زبان کے ساتھ بند سلوکی ہوئی تو ایک لیڈ لگی اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلیں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کرکٹ کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلیں اور خدا رہاستہ اگر عمران خان آج اس ملک کے وزیران ہوتے تو جہاں پر اردو کا حرف ہے وہاں پر ہم نے کرکٹ کا حرف لگا دیا تو اس کے بعد تیسرا حرف خدا رہاستہ وہاں پر پاکستان ہوتا تو کرکٹ کی تباہی کا جو منصوبہ ہے وہ عمران خان کا بنایا ہوا ہے جنہوں نے سب سے پہلے ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند کی کرکٹ کی نرسری کو تباہ کیا اس وقت لوگ موں میں گھونیاں ڈال کے بیٹھے رہے پاکستان جو کہ نیچرل ٹیلنٹ کے اوپر کرکٹ کے دنیا پر راج کرتا رہا ہے یہ اکیڈیمیوں کا مختاج نہیں ہے یہ کسی اور چیز کا مختاج نہیں ہے لیکن لوگوں کو پھر بھی ڈپارٹمنٹل سپورٹ حاصل ہونے کی ویعہ سے ان کی گروت ہو رہی تھی تو آج حالت یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ہار گئے ہیں جو کہ بہت اور بڑی طاقتور ٹیم نہیں ہے ہمارے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ کمجور ٹیم ہے آسٹیلیا ایگلینڈ ایڈیا یہ تین بڑی ٹیمیں ہیں ان سے اگر آپ ہارتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقابلہ سکت ہے انیس بیس کا فرق ہے لیکن بنگلہ دیش سے ہار جانا یہ تو ویسے ہمارے لیے روم بننے کا مقام ہے تو اس کی وجہ یہی تھی یہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہوئی اس کی وجہ سے آج نہ ہمارے پاس کوئی سپینر ہے نہ کوئی فاس بولر ہے نہ کوئی بیٹس میں نے نہ وکٹ کی پر ہے ہر جگہ ہم بہران کا شکار نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ پودا لگایا انہوں نے بیڑا گھر کیا بلکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس پولیسی کو برقرار رکھا ہوا تو خان صاحب کی پولیسیوں کو آپ جاری رکھیں گے تو اسی طرح کا انجام ہوگا آپ پتہ نہیں وہ کون بے وکوف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جب بن جائیں گے تو پاکستان بڑی ترقی کرے گا وہ پہلے چار سن پاکستان کے پرائیم مرسل رہے تو ہر ان کا جو منصوبہ ہے اس کا انجام وہی ہوا جو کہ آج ہم کرکٹ کا دیکھ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بچا لیا گیا ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا آپ بنا دے انہیں پاکستان کا پرائیم مرسل اور پھر دیکھیں چار پانچ سال میں پاکستان کا کیا آشر کرتے ہیں وہ خام خانی کر رہے تھے جنہوں نے کشمیر کا مسئلہ چھٹکیوں میں حل کر دیا اور آج انڈیا ہمیں کہہ رہا کہ جناب پاکستان سے ہماری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ لڑائی تو کشمیر پہ تھی تو ستر سال سے ہم اس بات پر لڑے تھے کشمیر ہماری شارک ہے ہم نے دو منٹ میں وہ شارک کاٹ کے کشمیر ان کے حوالے کر دیا اور پاکستان کو تو وہ دیوالیا بنتا ہوا دیکھ رہے تھے تو وہ اگر حکومت میں ہوتے تو ان کی یہ خواہش اور ان کے یہ ارادے خدا ناستہ کامیاب ہو چکے ہوتے یہ تو اللہ نے ہمیں ہاتھ دے کے بچا لیا ورنہ ان کے ارادے پتہ نہیں کیا تھے کرکٹ میں ہمارا بڑا نام رہا ہے ہم نے ہر شعبے میں کامیابی اصل کیا اور طاقت بار کرکٹ ٹیم رہی ہے تو آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان دیکھ لیں کھلاڑی دیکھ لیں زیادہ تر کی شکل میں لکھا ہو اس فارشی ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ باڈی لینگویج سے کرکٹر لگتے نہیں نہ پتہ کہ یہ ٹیسٹ کرکٹر ہے نہ پتہ یہ ونڈے کے کھلاڑی ہے نہ پتہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے کھلاڑی ہے تو بانمتی کا ایک کمبہ ہے اور جو لیڈر ہے آپ صرف اس کی شکل دیکھ لیں اس کی شکل بھی مارا بجو ہوتے ہیں تو ایسے کھلاڑیوں کو جب آپ ٹیم سوپیں گے تو پھر ریزلٹ رہی ہی رہنا نا مغلا دیشنی سپینر کی مدد سے میچ جیتا ہے اور ہمارا کتان کہہ رہا ہے ہمارے پاس فاس بلڈر کام تھا تو اس سے آپ نے دیادہ لگا لیں اور اپنی پرفارمنس بھی جو ہے وہ ان کی بالکل زیرو ہے آپ پاکستان کے سارے بڑے کرکٹر اٹھا کے دیکھ لیں ماجد خان لے لیں آپ زہیر باس کا نام لے لیں آپ مشتاق محمد کا نام لے لیں آپ محمد فیملی ساری اٹھا لیں حنیب محمد رئیس محمد مشتاق محمد اس میں سے کون سا ایسا تھا جو گراؤنڈ کے چار شکر لگا سکتا تھا سارے ہی ماشاءاللہ بلکی تھے صحت مند تھے کھاتے بھی تھے لوگ تھے لیکن ٹیلیٹڈ تھے ان نام اللہ کو اگر آپ آج کے فیڈنس کے زمانے میں تولے گے تو وہ تو ایک بہن جی کھیل سکتے تھے سرفان نواز جن کا قد بہت بڑا تھا ان سے تو چار قدم دورنا بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن اس سے بڑا سونگ بولر پاکستان میں آج تک نہیں پیدا ہو تو کرکٹ جو ہے وہ فیڈنس کا کھیل تو ہے لیکن ٹیلنٹ بنیادی چیز ہے تو جن میں ٹیلنٹ نہیں ان کو آپ نے کرکٹر بنا دیا ہے ان کو آپ نے فیڈنس سیلیفکٹ دے دیا ہے فیڈنس گاریوں کی ہوتی ہے کھلاریوں کی نہیں ہوتی کھلاریوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو پہلے ٹیلنٹ تلاش کریں اس کے بعد فیڈنس پر کام کریں اور ہمارے جو ٹیلنٹ والے لوگ ہیں جو ٹیلنٹ کا نمبر ون بولر تھا اماد وسیب اس کو آپ نے زلیل کر کے رکھ دیا اس کو کمی بوٹا کمی بھدہ کمی فلانا اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا کہ ٹیم سے باہر کر دیتے ہیں جی وہ تو فیڈنٹ نہیں ہے بھائی فیڈنٹ نہیں ہے اس کے باوجود وہ اب بھی کریبین لیگ میں سفظہر اڈکٹن لے رہا ہے اور سفظہر رنز کر رہا ہے اور لانس ٹیلنٹ اس کی کار کر دیتے ہیں تو میں کوئی اس کی بہت زیادہ ایڈوکیسی نہیں کر رہا لیکن میں چاہو تو کرکٹ پر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا فوٹر ہے اب آپ نے وہ بندے ٹیم کے اندر رکھے ہو جو ایک گھنٹہ ان کے اندر نہیں رہ سکتے دان اور باشیوں کی باہر نکلی ہوتی ہیں جذبہ اگلوطنی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے فائٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ کرکٹ جو ہے وہ اس کا پاکستان کے اندر وہی حال ہو گیا جو ایک زمانے میں حاقی کا ہوا تھا اس کے لئے متحدہ عرب امارات نے یو ای میں ہنگامہ ارائی کرنے والے بنگلہ دیش افراد کے لئے معافی کا اعلان کر دیا ہے بنگلہ دیش میں جب انقلاب آیا تو کچھ بنگالیوں نے یو ای میں بھی وہاں پہ شوہی کرنے کوششی تھی حالہ گلہ کیا تو وہاں پہ کچھ لوگ پکڑے گئے تین لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی تریپن کو دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور پھر ایک اجتماع ہوا تھا اس میں شرکت پر گیارہ گیارہ سال کی سزا سنائی گئی تو ان سب کی سزائیں جو ہے وہ ایمیریٹس گورنمنٹ نے ماف کر دی ہیں اور یہ کہا کہ ان سب کو ماف کر کے ان کو ملک مدر کر دیا جائے ان کو امراض سے نکال دیا جائے لیکن سزائیں ان کی ماف کر دی گئی ہیں